لیبنان میں لگاتار بمباری ہو رہی ہے لیبنان کے بارہ شہروں میں لگاتار بمباری کی گئی ہے لیبنان میں حزباللہ کے گڑھ میں تباہی ہوئی ہے کئی حزباللہ لڑاکوں کے مارے جانے کی خبر ہے اس اسرائیل کی بمباری دیکھیں یہ جو بمباری ہے وہ لگاتار کی جاری ہے اسرائیل دوارہ یہ ایک دو نہیں بارہ شہر ہیں لیبنان کے جہاں پر بمباری کی گئی ہے اس میں حزباللہ کے کئی لڑاکوں کے مارے جانے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے لیبنان کا یہ پورا علاقہ پوری طرح سے دہلا ہوا ہے اسرائیل دوارہ کی جاری ہے ان حملوں میں یہ ابھی تک کے سب سے زیادہ ودبنسک حملے ہیں جو اسرائیل دوارہ کیے جارے ہیں لیبنان پر اسرائیل کی لیبنان پر بمباری سے جڑی ہوئی اس وقت کی ایک اور بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے لیبنان میں آئی ڈی ایف کی بمباری میں پھر بڑی تباہی ہوئی ہے بہتر سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور چار سو سے زیادہ لوگ خائل ہیں حزباللہ کے ساٹھ سے زیادہ انٹیلیجنس سائٹس کو نشٹ کر دیا گیا ہے تو دیکھئے بڑی تباہی ہوئی ہے بہتر لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے چار سو سے زیادہ لوگ خائل ہیں اس بمباری میں جو اسرائیل دوارہ کی گئی ہے حزباللہ کے ساٹھ سے زیادہ انٹیلیجنس سائٹس کو بھی اسرائیل نے نشٹ کر دیا بڑی خبر یہ کہ لیبنان میں اب کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہو سکتی ہے اسرائیلی سینہ پرموک ہلے بھی یہ بڑا دعویٰ کیا ہے ہوای ہم لوگ کے ساتھ گراؤنڈ اٹیک کی تیاری کی جا رہی ہے جوانوں کو آپریشن کی تیاری کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے تو دیکھئے یہ اسرائیل کی بڑی تیاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت لیبنان پر گراؤنڈ آپریشن کی شروعات کی جا سکتی ہے کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن کی شروعات کرنے کے لیے اسرائیلی دیفنس فورسز کو تیار کر لیا گیا ہے انہیں ریڈی موڈ میں رکھا گیا ہے گراؤنڈ آپریشن کی شروعات کرنے کے لیے تو لیبنان میں کیا گراؤنڈ آپریشن ہوگا اس کے کیا سنکیت مل رہے ہیں یہ دیکھئے اپنے آپ میں آئی دی ایف جو پرموک ہیں انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہا گیا ہے کہ گراؤنڈ اٹیک کی ہم تیاری کر رہے ہیں دراصل اس پورے وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہو سکتی ہے اور خود جو پرموک ہیں نوردن کمانڈ کے چیف انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت کیا ہے آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کی خبر سے چاروں طرف خوف ہے تین دن میں نبی ہزار لوگوں نے پلائن کیا ہے اس جانکاری کے سامنے آنے کے بعد کیونکہ یہ ڈر یا شنکہ لبنان میں لوگوں کو ہے خاص بات کیا ہے اس میں وہ بھی جان لیجن نوردن کمانڈ نے گراؤنڈ آپریشن کا یدھا بھی شروع کر دیا ہے نہ صرف تیاری کے لئے کہا گیا ہے بلکہ یدھا بھیاست کیا جا رہا ہے حملے کے لئے ہزباللہ کے گڑھ کو چنیت کیا جا رہا ہے اس علاقے کو چنیت کیا جا رہا ہے جہاں پر گراؤنڈ آپریشن چلایا جائے گا آدھ کا ہیڈکوارٹر تھا حانکہ اسرائیلی ڈیفنس نے ہزب کی بلیسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کرنے کا دعویٰ کیا لیکن اگر یہ مسائل تلویو کو ہٹ کرتی تو کتنا وناش ہوتا موسیقی اب تک ہزباللہ اتری اسرائیل پر راکٹ برسا رہا تھا ہائفہ، جوڈیا، ساماریا، ہدیرہ اور ایکر جیسے علاقوں پر گراؤن اور میزائلوں سے تابر توڑ پرہار کر رہا تھا موسیقی مگر آج پہلی بار ہزباللہ نے اسرائیل کی راجدھانی تیل عویب پر آسمانی پرہار کیا روکٹ کے ساتھ ساتھ بیلسٹک مسائل سے تیل عویب کے آسمان میں گدر مچائے موسیقی میڈیا ریپورٹس میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق بیدی رات سے صبح تک ہزباللہ نے اترین اسرائیل پر تین سو سے زیادہ روکٹس سے حملہ کیا ہزباللہ نے فادی تری روکٹس سے اسرائیل میں تباہی مچائی تیل عویب پر قدر ون بیلسٹک مسائل سے اٹیک کیا داباہے کے حسب نے موسیقی موسیقی کے ہیٹکوارٹر پر بیلسٹک مسائل تا کی حالانکہ اسرائیل نے گشت دن علاقے میں مزائل کو انٹسپ کیا ڈیویڈ سلنگ ڈیفنس سسٹم سے قدر ون مزائل کو مار گرا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس وقت اسرائیلی ڈیفنس نے مزائل کو انٹسپ کیا جس وقت مزائل کو آسمان میں ہٹ کیا اس دوران ایک ویمان آسمان سے گزرتا دکھائی دیا سر اسوچیے اگر اسرائیلی ڈیفنس ڈیویڈ سلنگ سے تھوڑی سی بھی چیوک ہوتی اگر حسب کی مزائل قدر ون ٹارگٹ سے پہلے ویمان سے ٹکرا جاتی تو تباہی اور بھیشن نرزنگھار کا منظر اور بھی زیادہ بھائیوے ہوتا حالانکہ وقت رہتے اسرائیلی ڈیفنس نے ہزملا کے بڑے مزائل اٹیک کو ناکام کر دیا مگر یقین مانیے اگر ہزملا کی قدر ون مزائل تیل عویب پر گرتی اگر موساد کے ہٹ کوارٹر کو ہٹ کرتی تو تیل عویب میں کئی کلومیٹر تک دباہی اور ویسپوٹک کو حرام مت سکتا تھا آخر کیسے یہ بھی جان لیجیے تو کیا میڈل ایسٹ کی جنگ میں اب ویدیشی اور موڈیفائیڈ ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو چکا ہے کیونکہ کچھ روز پہلے ہزملا نے روز کے تیو ون فارٹی تری جیٹ ریکون ڈرون کو تی تری کروز مزائل بنایا اور پھر دھڑللے سے اس کا استعمال اترے اسرائیل کے رہائشی علاقوں پر کیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ قدر ون مزائل سے ہزملا نے موساد کے ہیٹکوارڈر کو ہی کیوں نشانہ بنایا آخر اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا تو آپ کو بتا دیں اصل میں ہزملا کا ٹارگٹ اسرائیل کی ایٹی ٹو ہنڈرڈ یونٹ کے ہیٹکوارڈر کو تباہ کرنا تھا کیونکہ اسرائیل کی ایٹی ٹو ہنڈرڈ یونٹ نے ہی چند دنوں پہلے آپریشن بیپر کا پلان تیار کیا اور اسے انجام تک پہنچائے دراصل اسرائیل کی یونٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ کو سب سے بڑے چیلنج دیے جاتے ہیں اور اسی لیے اس میں سب سے بہترین جوانوں کی تیناتی ہوتی ہے یونٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ اسرائیل کی ٹوپ سیکرٹ سائیبر وارفیر یونٹ ہے یہ دنیا بھر سے انٹیلیجنس جھٹانے کا کام کرتی ہے اسے اسرائیل کا ارلی وارنگ سسٹم کہا جاتا ہے تقنیقی پرتیوگتاؤں کے ٹوپرز کو اس یونٹ میں رکھا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے بہترین ٹیک پروفیشنلز ہوتے ہیں اسرائیل کی اس یونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کریئر لمبا نہیں چلتا تقنیق میں پچھلتے لوگوں کو ہٹا کر ینگ مائنڈ، برائٹ مائنڈ یو واو کی تیناتی ہوتی رہتی ہے اسرائیل کی اس یونٹ نے کئی بڑے آپریشنز کو انجام دیا ہے اور ان میں سب سے احتیحاسی کا آپریشن تھا ایران کے نیوکلئے پروگرام کو ٹھپ کر دینا بس اسرائیل سے آپریشن بیپر کا انتقام لینے کے لیے ہزبولہ نے تیل عویب میں موجود یونٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ کے مکھیالے کو تباہ کرنے کا پلان بنایا بگر وہ ناکام رہ گیا اس حملے کے بعد اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو نے ہزبولہ کو چیتاونی بھی دی ایک طرف نیتن یاہو نے لیبنان کے لوگوں سے ہزبولہ کی مدد نہ کرنے کی اپیل کی تو وہیں اسرائیل کی ترج پر ہزب نے بھی اتری اسرائیل کے لوگوں سے اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت جگہوں پر جانے کا الٹیمیٹم دیا ٹھیک ویسے ہی جیسے گازہ میں اسرائیل کا تت مطلب یہ کہ اب ہزبولہ اسرائیل کے سمپور وناش کے لیے آمادہ ہو چکا ہے اسی بیچ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جلد اسرائیل کے خلاف پروکزی سنگٹھن بھی مورچہ کھولنے والے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ چاروں طرف سے گھرا اسرائیل کیسے ہزبولہ اور پروکزی کے بارودی چکر ویو کو توڑتا ہے میرے پروکزی کے بارودی چکر ویو کوڑتا ہے